بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی عمری و احلالعقدتا من لسانی افقہو قولی رب زدن علم اچھا یہ دیکھئے گا تو ابھی تک ہم نے پڑھا حاضہ اور احاضہ اور ما حاضہ تو ما پڑھا ہم نے جب ہم کسی چیز کے بارے پر پوچھتے ہیں تو ما حاضہ کسی چیز کے بارے پوچھتے ہیں کسی object کے بارے پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم ما حاضہ لیکن کسی انسان کے بارے پوچھیں گے کہ یہ بندہ کون ہے یا یہ بندی کون ہے تو ما نہیں کہیں گے ہم ما اور من کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم یہ بڑی اہم چیز ہے عربی کی اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اپنی صحیح عربی دو چیزوں میں فرق ہو رہا ہے کنے دنیا میں اور انگلیش میں بھی ایسا ہوتا ہے what is this and who is this ہے کی نہیں کسی انسان کے بارے پوچھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں who is this اور کسی شائع کے بارے میں کسی چیز کے بارے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں what is this تو what and who وہ ایسی عربی میں ما اور من ما اور من تو ہم کسی چیز کے بارے پوچھ رہتے ہیں ابھی تک ما ہادا ما ہادا لیکن کسی بندے کے بارے پوچھیں گے آپ کہیں گے من ہادا کیا کہیں گے ہم من ہادا یہ کون ہے تو اب یہ دیکھے گا پڑھئے اس کو من حاضر یہ بندہ کون ہے جو ہے تصویر میں تو ہم اس کا جواب دیں گے لیفٹ میں اس کا جواب دیا ہے انہوں نے کہ حاضر توا کی آواز کو نکالیں گے ہم کیسے پڑھیں گے اس کو توا کی آواز کو نکالیں گے بہت سارے لوگ جو اردو میڈیم اور ہردی میں اردو انڈیا اور پاکستان کے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں توا کی آواز کو نہیں نکالتے جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو توا کی آواز کو نہیں نکالتے ہیں توا کتا بولتے ہیں میننگ فرق ہو جاتا ہے تو تبیبن نہیں کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے تبیبن آپ بھی جو بہت سارے جملے سیکھیں گے آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ حروف کو آپ کو تو پتا ہے جب ہم عربی قرآن پڑھتے ہیں تو توا اور تا میں فرق ہے کی نہیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے انڈیا پاکستان میں ایک سن لوگ اسی میں گلتی کرتے ہیں تا اور توا کی آواز کو میں فرق نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ہادا تبیبن ہادا تبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے اس کے بعد جو ہے نا من ہادا یہ بندہ کون ہے من ہادا یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے تو کہیں گے ہم ہادا ولدن یہ لڑکا ہے ولدن کا مطلب لڑکا ہے نا چھوٹا ہو یا بڑا ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد من ہادا یہ بندہ کون ہے جو نظر آ رہا ہے پھر تو کہا کہ ہادا طالبن یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے طالبن کا مطلب تو تا اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں طبیبن ہے نا سارے الفاظ ایک ساتھ آ رہے تو کنفیز نہیں ہونا ہے طبیبن ڈاکٹر طالبن اسٹوڈنٹ ہے نا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اہادا ولدن اب یہ دیکھیں گے وہ کوئی پوچھ رہے ہیں پھر اہادا ولدن کیا یہ بندہ جو ہے نا لڑکا ہے کوئی اہادا ولدن کیا یہ لڑکا ہے تو لڑکا ہے کیا یہ نہیں لاحظا رجولن لہذا رجولن یہ تو آدمی ہے تو رجولن کا مطلب ہوتا ہے آدمی آپ کو پتہ تھا کہ رجولن کا مطلب ہوتا ہے آدمی یہ اللہ تعالی معلوم ہے آپ کو آدمی کے لئے کون سا لفظ ہوتا ہے پتہ ہے کہ آپ کو اور عورت کو کہتے ہیں آگے آئے گا تو الفاظ زیادہ زیادہ یاد ہونے چاہیے ہمیں تو اس کے بعد ما حاضر یہ کیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں جب ہم یہاں پر پوچھ رہے تھے تو پہلے ابھی کسی بندے کے بارے پوچھ رہے تھے کہ من حاضر لیکن اب چیز کے بارے میں شئے جو غیر انسان ہے اس کے بارے میں ما حاضر یہ دونوں فرق سمجھ میں آ گئے کہ آپ کو تو ہم یہاں پر پوچھ رہیں گے ما حاضر یہ چیز کیا ہے تو ہم جواب دیں گے کہ حاضر مسجدن اور نیچے پھر ما حاضر کے بعد انہوں نے پوچھا در سے پھر من حاضر تو فورا ہمیں سمجھانے کے لئے ڈاکٹر صاحب نے دیکھے ایک ہی ساتھ میں پوچھا بھی کہ ما حاضر اور من حاضر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرق بتانا چاہ رہے ہمیں کہ ما حاضر کہہ رہے تو کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے اور من حاضر کہہ رہے تو کسی انسان کے بارے میں پوچھ رہے تو ما اور من ما اور من کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں اس سے تو ڈاکٹر صاحب نے ساتھ میں لگا کر پوچھا تاکہ ہمیں سمجھائے وہ خود ہی وہ انہی رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے لکھ دیا وہ خود آپ سے کہہ رہے کہ بھی آپ خود سمجھئے اس کو ابھی کہ میں نے جو انا لکھا ہے تو دونوں میں ماں حضا پوچھا ایک جگہ پر اور ایک جگہ میں نے پوچھا ہے یہ من حضا تو آپ کو سمجھ مانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ ماں حضا پوچھا ایک مرتبہ من حضا پوچھا ہے اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے تو ماں جو ہے نا کسی ابجک کے بارے پر اور من کسی انسان کے بارے پوچھتے ہم تو من حضا یہ صاحب کون ہے تو حضا تاجرون حضا تاجرون یہ تاجر ہے یہ بزنسمن ہے یہ ٹریڈر ہے اس کے بعد جو ہے نا حضا کلبون حضا کلبون کتہ ہے یہ نا جانوروں کے بھی نام یاد ہونے چاہیے بہت سارے بیسک جو الفاظ ہے سارے یاد ہونے چاہیے اس کے بعد کیا پوچھا بتائیے گا حضا کلبون کیا یہ کتہ ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے لہذا قطن یہ تو باللہ ہے یہ تو قطن باللہ یہ تو باللہ ہے یہ کتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا پوچھا کہا کہا حضا حمار حضا حمار حضا حمار یہ گدہ ہے حضا حمار یہ ایک حمار حمار اقرار میں بھی آئے لفظ حمار اچھا اس کے بعد جو ہے نیچے کیا پوچھا ہے حضا حمار حضا حمار حضا حمار تو کیا یہ گدہ ہے کہ یہ حضا حمار کیا ہے یہ جانوروں کے لئے الفاظ یاد ہونے چاہیے ہمیں بہت ساری یہ بھی سکارے سے بھی یاد کرنا ہے ہمیں ہے نا یہ آگے چل کے بہت کام دیں گے میں انشاءاللہ اور یہ چیز کیا ہے پھر یہ چیز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں گا کسی جانور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تب بھی ماں ہادہ کہہ رہی ہے ہے نا اور کسی انسان کے بارے پوچھیں گے تو من ہادہ لیکن کرسی ہو ٹیبل ہو چابی ہو گھر ہو مسجد ہو اونٹ ہو کتہ ہو بلی ہو گدہ ہو تو جتنے غیر انسان کے لئے الفاظ ہے ماں ہادہ ہے نا تو دیکھیں کہ اب اونٹ ہے تو جاندار ہے نا یہ تو اونٹ جانوالی چیز ہے نا اب کرسی ٹیبل تو ٹھیک ہے ماں ہادہ لیکن یہاں پر تو کتہ اور بلی اور گدہ اور گھوڑا یہ تو جاندار لوگ ہیں نا جان رکھتے یہ تو تو لیکن اس کے ساتھ بھی من نہیں استعمال کریں گے ان کے ساتھ بھی من نہیں استعمال کریں گے ماں استعمال کریں گے اگر کوئی ہے نا تو ماں ہادہ کہیں گے من ہادہ نہیں کہہ سکتے ہیں ماں من کہہ دیا تو انسان بس خلاص انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو غیر انسان ہیں وہ ماں ہے نا یہ فرق سمجھے آگے ہیں کیا آپ کو اچھا تو یہ اسی پہ ختم بس یہ ختم کر لیتا ہے درس ایک ہے نا تو اچھا ماں ہادہ ماں ہادہ دیکن یہ ایک مرگا ہے ماں ہادہ ہادہ دیکن اچھا من ہادہ یہ کون ہے پھر ہادہ مدرری سن ہادہ مدرری سن ٹیچر کو اربک میں مدرری سن کہتے ہیں استاذ ان بھی کہتے ہیں دونوں کریکٹ ہے ہادہ کمیسن کیا یہ شرٹ ہے ہادہ کمیسن نہیں یہ تو بھی تووے لے گیا ہے ہاں نا ہینڈ کرچیف ہے ہاں نا تو ہادہ مندیر ہن ہاں تو یہاں پر بات ختم ہوتی ہے ہماری اقرا وقتب اس کو ریڈ کر دیجئے اور اسے پہ ریڈ کر کے آپ لوگ ان دونوں چیزوں کو لکھ لیجئے گا گھر میں جا کے نوٹ بک میں نوٹ بک میں نوٹ بک میں نوٹ بک بنایجے لازمان اور اس کو بول بول کا لکھے گا اقرا وقتب کا مدر ہوتا ہے بول بول کا لکھی ہے آپ لوگ تو پڑھنے والے لازمان جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو اپنے ڈائیڈی میں نوٹ بک میں نوٹ بک میں ڈالے اور اس کو بول کر لکھے ایک مردہ پڑھ کے سمجھا دی گئے مجھے ماں ہازہ یہ کیا ہے ہازہ کلم ہے یہ ایک کلم ہے نمبر دو ہازہ کلب ہے یہ ایک کتہ ہے من ہازہ یہ کون ہے ہاں ہازہ طبیب ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ ایک اونٹ ہے اہازہ کلب ہے کیا یہ کتہ ہے لا ہازہ قطن لا ہازہ قطن نہیں ایک بلہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں کیا یہ مرگا ہے نام یہ مرگا ہے جی بس نام جی ہاں نمبر ساتھ اہازہ حسان کیا یہ گھوڑا ہے کیا یہ گھوڑا ہے لا ہازہ ہمار نہیں یہ گدا ہے لا ہازہ ہمار نہیں یہ تو گدا ہے اچھا ہازہ مندیل یہ مندیل ہے یہ مندیل کا مضا قول ہینڈ کرچیف وغرہ کوئی دستی ہینڈ کرچیف اس کو بھی مندیل کہتے ہیں اور آج کل ٹیشو جو ہوتے ہیں اس کو بھی مندیل کہتے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو ہے نا کلینیکس کی ٹیشو اس کو بھی مندیل کہتے ہیں آج کے اس میں اچھا اس کے بعد نمبر دن جی کیا یہ لڑکا ہے نام نام کہتا ہاں اچھا نمبر دس من ہازہ یہ کون ہے یہ صاحب کون ہے اب یہ دیکھیں کہ کسی انسان کے بارے ہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ صاحب کون ہے تو کہا کہ یہ بس ایک آدمی ہے یہ تو یہ ایک آدمی ہے تو ہمارا الدرس الاول یہاں پر ختم ہو گیا آپ لوگ نے الدرس الاول جلدی سے پڑھ لیا اور نام طور پر پورا لسن میں نہیں پڑھاتا ہوں لوگوں کو نئی کلاس شروع کرتا آپ لوگوں کو وہ پتا ہے اس لئے میں نے ختم کر دیا ہوا ہے تو الحمدللہ یہ الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہئے تو اربیک لینگویج کو کیا کہیں گے ہم اللوغة الاربیہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اربیک لینگویج کو کہیں گے ہم اللوغة الاربیہ اللوغة الاربیہ جی اربیک لینگویج میں عربی سیکھ رہا ہوں تو ایسے کہیں گے ہم لغت العربیہ لغت العربیہ لغت العربیہ بعد میں سمجھیں گے آپ کو کیوں ایسا ہے تو جا صرف لغا کو ہٹا دیں انا اتعلم العربیہ کیا کہیں گے ہم ابھی grammar بھی نہیں جانا ہمیں اتعلمہ کا مطلب میں سیکھ رہا ہوں اتعلمہ کا مطلب میں سیکھ رہا ہوں انا اتعلمہ اور ہم نے ایک جملہ بتاتا ہے کہ مجھے زیادہ عربی نہیں پتا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا اس کے لئے مجھے زیادہ عربی نہیں پتا ہے تو کیسے کہیں گے ہم ما عارف العربیہ کثیران کیا کہیں گے ہم ما عارف عربیہ کثیران یا ہم صرف اتنا کہیں کہ مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے شارٹ میں کر دیجئے اس کو کیا کہیں گے مجھے زیادہ نہیں پتا ہے اور اگر کہنا کہ مجھے عربی زیادہ نہیں پتا ہے تو الاربیہ پہ بھی شمع ڈال دیجئے گا الاربیہ کا مطلب جو ہوتا ہے عربی زبان لیکن جب ہم الاربیہ کہتے ہیں تو عربی مراد ہوتا ہے تو یہ دو جملے اور یہ ڈائری میں آپ کے بولچال کی جملے بھی لکھا دیتا ہوں میں آپ کو بہت سارے انٹرڈکشن کے اگر کہنا ہوگا کہ میرا نام یہ ہے میرا نام خالی دے حامی دے تو کیسے کہیں گے ہم میرا نام اسمی کہیں گے ہم اسمی کسی پوچھنا ہوگا کہ آپ کا نام کیا تو کہتے ہیں کہ مسمک یہاں پر مسمک نہیں کہتے ہیں شسمک کہتے ہیں یہاں پر بہرے میں کیا کہتے ہیں شو کا مطلب ہوتا ہے کیا شو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہیں گے شسمک کیا نام ہے تو کہیں گے اسمی اسمی شسمک مسمک لیکن کریکٹر بھی ماں ہے کریکٹر بھی کیا ہے ماں ہے مسمکہ اصل جملہ کیا ہے مسمکہ اور باتچیت کرتے ہیں تو اس کو اخیر میں جو ہے نا زبرزہر پر ظاہر نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں مسمک لیکن اصل میں کیا ہے وہ مسمکہ یہ ہمیں سیکھتے وقت جو ہے نا ہم سیکھتے رہیں گے اس کو لیکن باتچیت میں مسمکہ نہیں بولتے مسمک مسمک اسمی عمار اسمی خلیل اسمی عبد السلام اسمی عبد السلام کسے پوچھنا ہو تو کیسے کہیں گے ہم کہیں گے آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں انڈیا کے ہیں پاکستان کے اگر انڈیا میں ہے تو حیدر آباد کے آباد پانچا م Xiaomi کیسے پوچھتے ہیں اس کو مِنِ اَنْت آپ کا تعلق کہاں سے ہے اگر آپ کو جواب دنے ہو تو کہیں گے نا من الہند اگر آپ کو یہ بتا رہا تو Sophie میںؐ انڈیا میں ہوں تو کیسے کہیں گے ہم نا من الہند مِن اَنْت انا من الہند اگر پوچھا کریں انڈیا میں کس جگہ سے انڈیا میں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو علاقے کو منطقہ کہتے ہیں علاقے کو کیا کہتے ہیں منطقہ من ای منطقہ انڈیا میں کون سے علاقے سے ہیں تو ہم کہیں گے کہ میں ہیڈراباد سے ہوں تو کیسے کہنا ہوگا آپ کہاں سے من ای منطقہ من حیدراباد من حیدراباد لگائیں گے ماں انا من حیدر آباد ایسے کہیں گے ہم انا من حیدر آباد وانت من ایمن تقا انت فلہن انا من اتر پردش انا من اتر پردش انا من اتر پردش ہاں جی تو یہ باتیں جو ہے نا یہ چار جملے لکھ لیجئے گا اس کو دائری میں تعریف کے انٹرڈکشن کے ہے نا کہ میرا نام یہ یہ ہے میں یہاں کر آنے والا ہوں ہے نا میں عربی سیکھ رہا ہوں مجھے زیادہ عربی نہیں پتا ہے چار جملے ہوئے چلیے ریپیٹ کر کے بتائیے کہ مجھے عربی زیادہ نہیں آتی ہے میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں میرا نام فلاں فلاں ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں چار جملے بول کر بتائیے عمار آپ آپ یہ بتائیے میرا نام عمار ہے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں میں عربی سیکھ رہا ہوں مجھے زیادہ عربی نہیں آتی ہے میں عربی سیکھ رہا ہوں یہ چار جملے بول کر دکھائیے مجھے عربی انا من الہن ایسا کہیے سیدہ بھی اچھا ایک جملہ بول دیو انا من الہن انڈیا میں کسی علاقے سے تو انا من منطقت اتر پردش ایسا بولیے گا انڈیا میں اگر کوئی یہاں پوچھے تو انڈیا میں بولنا ہے لیکن اگر مزید کوئی پوچھتا ہے کہ انڈیا میں کہاں پر ہے تو وہ ہمی بتانا پڑتا ہے کیونکہ انڈیا بہت بڑھا ہے تو ہم کہیں گے انا من منطقت اچھا اس کے بعد جو ہے نا انا اتعلم لغت العابی یا اگر اللغہ کو کینسل بھی کرتے آپ صرف العربیہ کے تب بھی اس کا مطلب وہی ہوگا تو آپ شروع میں جو ہے نا انا اتعلم العربیہ کہیے آپ تاکہ زبان پلٹے آپ کی انا اتعلم العربیہ انا اتعلم العربیہ اور مجھے زیادہ کچھ عربی نہیں آتی ہے لا اتعلم لا اعرف لا اعرف کثیرا یا ما اعرف کثیرا دونوں کریکٹ ہے ما اعرف یا لا اعرف دونوں کریکٹ ہے تو انا لا اعرف کثیرا انا لا اعرف العربیہ کثیرا انا لا اعرف کثیرا انا لا اعرف عربیہ کثیرا دونوں بھی بول سکتے ہیں شارٹ کرنا ہوگا تو العربیہ کو کینسل کر دیں یہاں پر انا لا اعرف کثیرا کیونکہ جب بات کر رہے تو ہمیں پتا ہے کہ آپ عربی زمان کے بارے بات کر رہے ہیں لیکن صرف اتنے بولنا ہوں مجھے عربی جاندر نہیں معلوم تمہا کہیں گے انا لا اعرف العربیہ کثیرا یہی چار باتیں خلیل بھائی آپ بھی بولے کر دکھائیے مجھے اسمی قلیل جی انا من الحند جی اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے چلیے مسمک یا اخ اسمی قلیل جی من این انت انا من الحند من اینی منطقہ filhind من اینی منطقہ حضر بعد من من منطقہ کو مسئلہ نہیں جب بلدے گے بات میں دھیر دینے انشاءاللہ انہ من حیضر بات ایسا کہیے ابی منطقہ اگر نہیں بولنا رہا تو کیسل کر دیئے اس کو کہیے کہ انہ من ایٹلیس آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے منطقہ کبھلوں گا تا ایریا تو من اینی منطقہ filhind من حیضر بات من حیضر بات کافی اتنا انہ من حیضر بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا آپ کو عربی پتا ہے تو کیسے کہیں گے ہم تو ہم اسی بات پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر دوبارہ بیٹھیں گے سبحانک اللہ و بحمدک استغفرک و عطب علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو